میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ بہت آنے آپ کو مل سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں عملیات میں یا آپ کے پیاروں کو ملانے کے لئے تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مجھے ضرور سینڈ کریں اور ساتھ میں آپ جس جگہ رہتے ہیں اس کا ضرور بتایا کریں اور پوری ڈیٹیل جو ہے آپ مجھے سینڈ کریں انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی آج عمل آپ کے لئے اتنا موتبر ہے کہ آپ کی سوچ ہے بہت پیارا یہ عمل ہے اور اس عمل کو جو طریقہ ہے وہ ایک دفعہ غور سے سنیے گا آپ نے ایک ڈوری لینی ہے ڈوری ہو سرخ رنگی اب ڈوری جو انسی ہے وہ آپ کون سے رنگی لوگے یا کیسے لوگے دیکھیں جب سردیوں میں جو بستر میں رضائی یا بستر میں جو اون ہوتی ہے نا اون وہ لیں یا پھر آپ ڈوری لے سکتے ہیں جیسے آج کل بہت سے جو خواتین کے ڈریسز میں استعمال ہو رہی ہے ڈورییں وہ آپ لے سکتے ہو جیسے اگر کسی نے گلے میں نقش ڈالا ہو تو اس کی ڈوری ہوتی ہے وہ والی ڈوری مل سکتے ہیں اچھا ایک ڈوری جو انسی ہے آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی تو کوشش کریں کالی نہ ہو سرخ رنگی ہو ٹھیک ہے آپ نے ڈوری لے لینی ہے ٹھیک ہے ڈوری آپ نے کتنی لینی ہے اب یہ بھی آپ جو انسی ہے حساب رکھیں کم از کم یہ ڈوری کم از کم دو بارش مطلب کہ ایک آپ اپنے ہاتھ کا ناپ لیں گے ایک ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ کا اور ایک ہی ناپ آپ اولٹے ہاتھ کا ٹھیک ہے نا دو ہاتھ کے ناپ کی آپ نے ڈوری لینی ہے ہاتھ یعنی جیسے بالشت ہوتی ہے یعنی جیسے آپ کی ہاتھ کی بالشت ہے وہاں سے لے کے وہاں تک آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے تو دونوں ہاتھ کو لائے کیونکہ ایک ہوگا طالب کا ہاتھ اور ایک ہوگا مطلوب کا ہاتھ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے دو ڈوریوں کا حصہ لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ڈوری کے اوپر جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ ہے یا ودودو اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اسم کا طالب اور مطلوب کا نام آپ نے لینا ہے اور اسم یا ودودو آپ نے شروع میں پڑھنا ہے یا ودودو اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور پھر پڑھنا ہے آلہ خب پھر غور سے سننے آلہ خب اور اس کے بعد جس کو آپ مسخر کر رہے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام دوبارہ سے غور سے سننے اسم مبارک پڑھنا ہے یا ودودو اور نام پڑھنا ہے اپنا اور اپنی والدہ کا نام آلہ خب دیکھیں جیسے علی لکھتے ہیں نا اسی طرح آلہ ہوگا اگر کھڑی ڈال دیں گے تو پھر آلہ بن جائے گا آلہ خوب لکھ کر آپ نے اس کا نام جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھ لینا ہے اور روزانہ عشاء کی نماز کے ٹائم کم از کم آپ نے یہ جو عمل ہے سات سو اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سات سو اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز میں تصور اپنے پیارے کا جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا رکھیں جو بہت آپ سے ناراض ہیں روٹ گیا ہے اس کے دل کو نرم کرنے کے لئے یہ پڑھیں اول آخر ایک سو ایک مرتبہ دروشی لازم پڑھیں تو کیا ہی موتبر ہے آپ اگر ایک سو ایک مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتے تو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں گیارہ مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتے تو تیتیس مرتبہ تیتیس مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتے تو بہتر مرتبہ 72 مرتبہ دروشی پڑھنا چاہتے تو کم آپ 101 مرتبہ بھی دروشی پڑھ سکتے ہیں میں نے دروشی کی کانٹری کو کم نہیں کیا میں چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں جو میری خواہش ہے آپ پھر دیکھے گا عمل آپ کا کس حد تک جاتا ہے اب آپ نے جب دروشی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا ودودو کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے پھر مطلوب کا تصور کر کے پھوک مارنی ہے یقین مانے آپ کا جو پیارا ہے آپ کا جو روٹ گیا ہے جو آپ سے دور ہے آپ کا دوست یا آپ کا احباب یا آپ کا عزیز جسے آپ محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا تو یقین مانے فوراں حاضر ہو جائے گا الحمدللہ یہ عمل کم ہز کم تین دن تو ضرور کریں اور اگر آپ کو اسی دن خواب میں یہ آ کر ملے تو سمجھ لیں آپ کا عمل چل پڑا اور آپ جو انسا ہے دعا کریں اللہ سے اور یہ آپ کو فوراں جو ہے آپ کو سامنے بھی حاضر ہو جائے اور آپ سے ملے بھی انشاءاللہ آپ کے پاس جنسا ہے آپ کا جو پیارا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا اگر کسی ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو تب بھی عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تب بھی بہت اچھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے عمل کریں مدد کریں ہیلپ کریں تو ضرور ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں آ کر جو ہے ہم سے اپنی بات بھی شیئر کریں ہمیں ای میل پہ بھی رابطہ کریں یا ہمارے فیس بک پہ پیچ پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقعی لئے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیاسی ماں بہن بیٹی ایم ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابھی بہن ماں اور ویڈیو کو جزا کرنے ہو خیرہ